امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب رضی علنہو کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جسے اپنے اور غیر سب ہی مفقرین اور دانشمند متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے جس کسی انسان نے اس عظیم شخصیت کے کرتار گفتار اور اسکار پر غور کیا وہ دریائے حیرت میں ٹوپ گیا اور غیر مفقرین اور دانشوروں نے بھی جب حضرت علی رضی علنہو کے اوصاف کو دیکھا تو وہ لوگ بھی دھنگ رہ گئے کیونکہ انہوں نے افکار علی کو دنیا میں بے نظیر اور لاسانی پایا حضرت علی رضی علنہو کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے ان کی زندگی سے ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے ان کے پاس ایک علم کا بہت بڑا خزانہ موجود ہے جس کے وجہ سے انہیں بابل علم بھی کہا جاتا ہے اور حضرت علی رضی علنہو کے بارے میں کہا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی علنہو کی زندگی سے ہی ایک واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی کے لیے سب سے بہترین انسان کون سا ہوتا ہے یعنی حضرت علی رضی علنہو نے کچھ ایسی چیزیں بتائی ہیں جس شخص میں وہ چیزیں موجود نہ ہوں وہ ایک بہترین ساتھی سمجھا جا سکتا ہے آج اس معاشرے میں ایک اچھا انسان ایک اچھا شہر یا ایک اچھی بیوی ملنا ایک بہت ہی مشکل کام ہو گیا ہے کیونکہ وہ معاشرے میں فتنہ بہت دیزی سے پھیلتا جا رہا ہے دوگ آج اس زمانے میں دیکھتے کچھ ہیں اور اصل میں کچھ اور ہوتے ہیں لیکن حضرت علی رضی علنہو کی زندگی سے یہ جواقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے معلوم ہو جائے گا کہ کن چیزوں سے ہم ایک انسان کو سمجھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان بہتر ہے یا نہیں دوستو تفصیلات میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بھیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں دوستو حضرت علی رضی علنہو کے پاس اکثر لوگ آیا کرتے تھے اپنے سوالات لے کر اور حضرت علی ان لوگوں کے سوالات کا جواب دیا کرتے تھے حضرت علی رضی علنہو کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ ممبر پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے اس کے سوال کا جواب دوں بہت سے لوگ اپنے سوالات لے کر آتے تھے اور حضرت علی ہر کسی کو اس کے سوال کا جواب دیتے تھے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جسے اس کے سوال کا جواب نہ ملا ہو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی علنہو کی خدمت میں آیا اور حضرت علی رضی علنہو سے انتہائی عدب کے ساتھ کہنے لگا کہ حضرت علی رضی علنہو شادی کے لیے سب سے بہترین انسان کون سا ہے حضرت علی رضی علنہو نے فرمایا اے شخص انسان جس سے شادی کرے تو اس وقت یہ دیکھے کہ اس انسان میں یہ تین عیب نہ موجود ہوں وگر نہ اس کی زندگی دن با دن خراب ہونے لگے گی تو اس نے کہا کہ حضرت علی رضی علنہو کون سے تین عیب تو حضرت علی رضی علنہو نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص پہلا عیب جو انسان اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا کیونکہ میں نے اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ نے انسان کی عزت شہرت اور دولت انسان کے وقت میں پوشیدہ کی ہے جو انسان اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا تو وہ دن با دن یہ نعمتیں اس انسان سے دور ہونے لگتی ہیں اور وہ انسان پریشانیوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے جو انسان اپنے وقت کی قدر نہیں کرے گا وہ آنے والے وقت میں پریشان ہوگا اور پریشان ہونے والے انسان کا انتخاب کبھی بھی کرنا اقلی مندی نہیں ہے دوسرا عیب جو انسان جھوٹ بولتا ہو اے شخص یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر گناہ کی شروعات چھوٹ سے ہوتی ہے اور جو انسان چھوٹ بولنے کا عادی ہو وہ ازدواجی زندگی میں بھی چھوٹ بولے گا اور وہی چھوٹ ان کے مسائل کو بڑھاتا جائے گا اور زندگی بیرونک ہونے لگے گی پھر اس شخص نے کی سن کر کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو تیسرا عیب کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو نے اس شخص سے کہا کہ تیسرا عیب کہ وہ انسان اپنے سے کم لوگوں کی توہین نہ کرتا ہو ان کو حقیر نہ سمجھتا ہو کیونکہ میں نے اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے سے افضل انسان کی تو ہر کوئی عزت کرتا ہے لیکن افضل ترین انسان وہ ہے جو اپنے سے حقیر کی بھی عزت کرے جو انسان اپنی عزت دولت اور طاقت سے کم ہو ان لوگوں کو حقیر سمجھے تو وہ آنے والے وقت میں اپنی بیوی کو بھی حقیر سمجھے گا اور یوں انسان ساتھ رہتے ہوئے بھی خوشی سے محروم ہو جائے گا دوستو اس بات میں جو عیب بتائے گئے ہیں ان عیبوں کو دیکھ کر ہی انسان اپنا ساتھی اپنا پارٹنر تلاش کر سکتا ہے اس میں جھوٹ کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ تمام برائیوں کی شروعات کی بنیاد بنتا ہے جھوٹ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں زنا بھی کرتا ہوں شراب بھی پیتا ہوں اور بے شمار اس نے اپنے جرائم بتائے کہ میں یہ تمام کاموں میں ملوث ہوں لیکن میں ان میں سے ایک کام چھوڑنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ میں وہ کون سا کام چھوڑوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور اس شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر عمل کیا اور آہستہ آہستہ وہ تمام کام چھوڑتا چلا گیا کیونکہ جھوٹ اگر وہ نہ بولتا اور شراب پیتا تو اس سے پوچھا جاتا کہ تم نے شراب پی ہے تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا اس کے اس نے شراب پینا چھوڑ دی اسی طرح جب وہ زنا کرتا اور اس سے سوال ہوتا تو وہ جھوٹ نہیں بولتا چاہتا تھا اور اگر وہ جھوٹ بولتا تو وہ اس اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامات کی خلاف فرضی کرتا اس لئے اس نے آہستہ آہستہ زنا کرنا بھی چھوڑ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام جو برائیاں تھی وہ اس سے دور ہو گئیں اس واقعی سے یہ بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ جو جھوٹ ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے اسی طرح کہا گیا ہے کہ جو شخص دوسروں کو اپنے سے اکیر لوگوں کی عزت نہیں کرتا وہ آنے والے وقت میں بھی کسی اور کی عزت نہیں کرے گا کیونکہ وہ شخص آنے والے وقت میں اپنی بیوی کو بھی اکیر سمجھے گا دوستو یہاں پر آپ کو بے وفا مردوں کی نشانیوں کے حوالے سے بھی بتائیں تو حضرت علی رضی اللہ کی ہی زندگی سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت علی رضی اللہ میری بچی کے لیے دو رشتے آئے ہیں اب میں معلوم کیسے کروں کہ ان دونوں میں سے بہتر شہر کون ثابت ہوگا حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا اشخص یاد رکھنا تمہاری بیٹی کے لیے وہ انسان بہتر ہے جس کے وجود میں یہ تین خرابیاں نہ ہو اس نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ کیسی خرابیاں حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا پہلی خرابی یہ کہ وہ اپنے سے کم لوگوں کو بے عزت نہ کرتا ہو کسی کو کم تر نہ سمجھتا ہو ورنہ آنے والے وقت میں تمہاری بیٹی کو بھی عقیر سمجھے گا دوسرا کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف بار بار نہ کرتا ہو کیونکہ جو انسان اپنی تعریف بار بار کرتا ہے یعنی وہ خود کو بے انتہا پسند کرتا ہے خود کو بے انتہا پسند وہی کرتا ہے جو دوسروں کو نہ پسند کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا کہ تیسرا وہ جو جھوٹ نہ بولتا ہو جو اپنی حقیقت اپنے حالات اپنے کام جھوٹ سے لیتا ہو تو یقین سمجھو وہ رشتہ بھی جھوٹ کی بنا پر نبھائیتا دوستو اس واقعے سے بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ بے وفا مردوں کی کیا نشانی ہے جن سے رشتان نہیں جوڑنا چاہیے اسی طرح اگر بے وفا عورتوں کے بارے میں بات کی جائے تو حضرت علی رضی اللہ کی زندگی سے ہی ایک واقعہ ملتا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں ایک شخص حضرت علی رضی اللہ کے پاس آیا اور حضرت علی رضی اللہ سے کہنے لگا کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا ایک سوال ہے کہ کیا وہ میرے لیے ایک وفادار بیوی ثابت ہوگی یا نہیں اس شخص کا اتنا کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا اس شخص یاد رکھنا جو عورت اپنے والدین کی توہین کرتی ہو اپنے استاد سے بتمیزی کرتی ہو اور دوسروں کے ساتھ گھر کی شکایتیں کرتی ہو تو سمجھ جانا یہ آنے والے وقت میں ایک اچھی بیوی ثابت نہیں ہوگی عورت کو عورت اس لیے کہا چاہتا ہے کیونکہ اس کے وجود میں چھپنا اور چھپانا ہے جو عورت اپنے گھر کے عیب کسی ریر کے سامنے بیان کرے تو سمجھ جانا کہ آنے والے وقت میں وہ تمہارے عیب بھی کسی کے سامنے بیان کرے گی تو یہ سن کر اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ انہوک سے کہا کہ کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی دعا ہے جس سے انسان کو واضح ہو جائے کہ یہ عورت میرے لیے وفادار ثابت ہوگی یا نہیں تو حضرت علی رضی اللہ انہوک نے فرمایا اس شخص اس زمین پر سب سے بترین عمل جھوٹ ہے جو تمام گناہوں کی جڑھ ہے یاد رکھنا جس عورت کی فطرت میں جھوٹ ہو فریب ہو دھوکہ ہو وہ کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتی دوستو یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ان تمام واقعات میں جو ایک چیز جس پر حضرت علی رضی اللہ انہو نے کہا وہ ہے جھوٹ جھوٹ تمام چیزوں کی جڑھ کرا دیا جاتا ہے انسان کو جھوٹ سے بہت دور رہنا چاہیے جو انسان اس دنیا میں جھوٹ بولتا ہے لوگ اس پر اعتبار نہیں کرتے اور جب اس پر اعتبار نہیں کرتے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی تباہوں پر پاتھ ہو جاتی ہے ہم نے ایک واقعہ بھی سن رکھا ہے کہ ایک چراہہ جب کہتا ہے جنگل میں اپنی بکریاں لے کر جاتا ہے وہاں پر شرح جاتا ہے کہ شیر آیا شیر آیا جب وہ بار بار یہ باتیں کرتا ہے تو لوگ اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتے وہ پہلے مزاق میں یہ کہتا ہے یعنی مزاق میں جھوٹ بولتا ہے لیکن ایک دن اصل میں شیر آ جاتا ہے وہ چلاتا رہتا ہے لیکن کوئی نہیں آتا اور اس کا سارے جانور اور اسے شیر کھا جاتا ہے جب بعد میں گون والے جا کر دیکھتے ہیں تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جھوٹ کی وجہ سے انسان کا جو معاشرے میں ایک عزت اور وقار ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے اور اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ نے بھی بتایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ انسان آنے والے وقت میں ایک اچھا ساتھی ایک اچھا پارٹنر ثابت نہیں ہو سکتا دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو وقتن فوقتن آپ کے لئے اس چینل پر اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ آپ اس ویڈیو میں کومنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کیسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں ہمیں اس کا انتظار رہے گا اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ